وزیر ریلوے شیخ رشید نے مہنگائی کو حکومت کی سب سے بڑی اپوزیشن قرار دے دیا انہوں نے مسلم لیگ کاف کی قیادت کے بیانات پر بھی حیرت کا اظہار کیا بولے نواز شریف نے آنا نہیں مریم نے جو آنا نہیں شہواز شریف آ سکتے ہیں لاہور سے دعا مرزا کی یہ ریپورٹ اہور میں پریس کانٹرنس کرتے ہوئے وزیر ریلوے شیخ رشید نے کہا کہ ہماری اپوزیشن نون لیگ ہے نہ پیپلز پارٹی ہماری اپوزیشن صرف اور صرف مہنگائی ہے وزیر ریلوے چودری برادران کے ساتھ تحریک انصاف کے خراب تعلقات پر پریشان بھی ہیں اور دعویٰ بھی کیا ہے کہ کاف لیگ اور ایم کیو ایم کہیں نہیں جا رہی میں آج خود بڑا ایران ہوا ہوں چودری برادران میرے بھائیوں جیسے ہیں خاص طور پر شجاعت تو سکے بھائیوں جیسے ہیں لیکن یہ کیا ہو رہا ہے میں شاید میرے پاس ٹائم نہیں ہے مجھے کراچی جانا ہے اگلی دفعہ آ کے ان سے پوچھوں گا یہ کیا ہو رہا ہے اور مجھے وہ ضرور بتا دیں گے کیا ہو رہا ہے چودری کہیں نہیں جا رہے شیخ رشید نے کہا کہ وزیراعظم کو بتایا ہے کہ پندرہ دن میں کیسی آر کو خالی کرانا آسان نہیں خان صاحب کو بتایا ہے کہ پندرہ دنوں میں کیسی آر خالی کرنا جو ہے وہ آسان کام نہیں ہے دیکھیں وہاں کوئی واقعہ ہو جاتا ہے ایسا آپ خود سمیدار صافی ہیں کہ وہ جتنا بڑا جمگٹھا ہوان لاکھوں لوگوں کا اور ساری چھے کلومیٹر رہ گئی ہے تو پرائیم نسٹر کے نوٹس میں ہونا چاہیے پرائیم نسٹر نے یہی کہا کہ بھی عدلیہ جس طرح کہتی ہے ان کو مطمئن کرے وفاقی وزیر ریلویز کا کہنا تھا کہ دنیا کی کوئی طاقت کشمیر کو ختم نہیں کر سکتی پانچ فروری کو لال حویلی کے سامنے حسب روایت بڑا جلسہ کروں گا کیمرمن آدل نواز کے ساتھ دعا مرزا نائریٹو نیوز لاہور